نمسکر دوستو لیڈ انڈیا لاو ایسوسیٹس کے اس ویڈیو میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے ڈیورس کے ایک گراؤنڈ کے بارے میں ہیں اور یہ گراؤنڈ ایسا ہے جو کہ آپ کو میں ایک کیس کے مادہم سے بتاؤں گا اور آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کس طریقے سے جو بے تکے آروپ لگائے جاتے ہیں ڈیورس کے معاملے میں وہ آروپ ناکیول نیرادھار ہو گیا بلکہ ایک بہت ہی بہت ہی ریماکیول جیزمنٹ کوٹ کی پرپ سے آیا ہے اس معاملے میں یہ ہوا تاکی نائنٹی نائنٹی ایٹ میں کپل کی میریج ہوئی تھی اور دونوں ساتھ میں رہ رہے تھے لمبے سمیہ سے دونوں ساتھ میں رہ رہے تھے لیکن کچھ ڈسپیوٹ کے وجہ سے دو ہجار پندرہ سے وائف اپنے مائکے میں رہ رہی تھی اور دو ہجار سولہ میں بینہ بتائے وہ دوبائی ایک لاؤ فرم سے جریبی تھی بہت ریپوٹیڈ لاؤ فرم سے جریبی تھی جہاں وہ ریسرچ ورک کرنے کے لئے چلی گئے اس کے بعد سے یہ دونوں لوگ یعنی کہ ہسپین کوٹ گئے اور انہوں نے ڈیورس مانگا اور ڈیورس اسی گراؤن پر مانگا کہ وائف نے ڈیزرٹ کیا ہے وائف نے بینہ بتائے ہوئے وہ چھوڑ کر کے چلی گئی ہے کوئی کارن نہیں ہے چھوڑ کر جانے کا اور یہ گراؤن کوٹ نے مانا اور اس کے بیسس پر ڈیورس گراند کیا حالانکہ وائف نے اس دوران بتایا کہ جو ہسپینڈ ہے وہ کمپلسیو ڈرنکر ہے اور کئی طرح کے انہوں نے بھی آروپ لگائے لیکن ان آروپوں کو وہ پھر بھی ثابت اس لئے نہیں کر پائیں کہ اگر کچھ بھی ایسا تھا تو انہوں نے پولیس کمپلین کیوں نہیں کیا لوگ کا سہارا کیوں نہیں لیا اور جب پاسپورٹ بنایا پاسپورٹ بنا کر کے جب ویزا لیا ویزا لے کر کے دبائی دوہجار سولہ میں وہ چلی گئی تو پھر کوٹ نے یہ مانا کہ یہ ارادہ دیکھتا ہے انٹینشن دیکھتا ہے کہ بینا بتائے پتی کو چھوڑ کر کے جانے کا مطلب ہے کہ وائف کا انٹینشن تھا کہ پتی کو ڈیزارٹ کرنا یعنی چھوڑنا ہے اور گراؤنڈ آف ڈیزارٹسن ڈیورس کو کوٹ نے گرانٹ کیا تو عمومن ہم لوگ ایسا دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے کیسز آتے ہیں جس میں وائف اور ہسپینڈ دونوں الگ رہ رہے ہوتے ہیں تو کوٹ میں جب کبھی بھی آپ کیسز کو فائٹ کر رہے ہیں اگر یہ بھی گراؤنڈ پروو ہو جاتا ہے کہ الگ رہنے کا کوئی وائلیڈ ریجن نہ ہو یا کوئی سولیڈ ریجن نہ ہو جس کے وجہ سے دونوں الگ الگ رہ رہے ہیں یہ بھی ایک گراؤنڈ ہو سکتا ہے جس کے وجہ سے آپ اگر کسی ایسے رشتے میں فسے ہوئے جہاں پہ آپ کو سمسجہ ہو رہی ہو تو وہ بھی ایک ڈیورس کا گراؤنڈ ہے جس کے لئے جس کے لئے